سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید لیکن اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دھڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مسائلیں مل جاتی ہیں اگست دوہزار گیارہ لندن لندن رائٹس ہوئے بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیوٹ املاک کو نقصان پہنچایا لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کوٹ سسٹم وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے دن رات ادالتیں لگیں جو بلوائی تھے جو انتشاری تھے جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی اگر اس میں بچے انوال تھے اٹھارہ سال سے کم عمر ان کو بھی سزائیں دی ان کو بھی نہیں چھوڑا انو نے دوہزار اکیس کیپٹل ہیل واشنگٹن ڈی سی وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہیل کی امارت پہ گھسے اس کو نقصان پہنچایا تھوڑ پڑ کی تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصریں تبصریں نہیں اس پہ شروع ہو گئے کرمنل کوٹ سسٹم آیا لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا سزائیں دی گی سخت سزائیں دی ان کو بھی جو وہاں موجود تھے ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے یہ آپ کے سامنے ہیں اس سے آگے بڑھیں نو مہی کے بعد ستائیس جون دوہزار تائیس پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے ہنگامے ہوئے امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے قانون کو اوپر نافذ کرنے والے ان کا جو کوٹ کا سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی یہ میں نے آپ کو چند مسالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مسالیں ہمارے اشرافیہ دیتے ہوئے تھکتی نہیں وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں